اسلام علیکم دوستو اس وقت میں بنگکوک میں بیٹا ہوں تائلینڈ کے اندر لیکن یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا ہے اس حوالے سے اور یہ ایکسپیرینس ہوا ہے بیسکلی کوئیت میں رائٹ اور یہ ایکسپیرینس میرا ہے ترکش پاسپورٹ کے حوالے سے کہ ترکش پاسپورٹ پہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس زیادہ شیئر کیے تھے جسے آپ کو لگتا ہوگا کہ ترکش پاسپورٹ پہ مسئلے آتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کی طرح جیسے کہ میں تیونیسیا گیا تھا اور وہاں پہ سرپیس بیسکلی کے میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا ترکش پاسپورٹ پہ کیے بندہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ مجھے کافی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اور آلیسا نہیں ہے ابھی جو میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ سیکنڈ پاسپورٹ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور بندے کو کتنی رسپیکٹ ملتی ہے یا بندے کو اچھا محسوس ہوتا ہے جب اس طرح کبھی کوئی ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو سٹارٹ کروں گا میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا جو کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ میں گیا تھا سنگپور اور وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد یہ دوسرا واقعہ اسی سے ریلیڈ کرتا ہے یہ جو کوئیت والا واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے موسم یہاں پہ بڑا زبردست ہے بینکاک کے اندر اور بینکاک کے حوالے سے میں اتنی ویڈیوز نہیں بنا رہا کیونکہ بینکاک میں آپ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کر چکا ہوں اور جو کوئی نئی ایکٹیوٹی کروں گا تو وہ آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور اچھل جو چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی اچھا ہوا یہ کہ دو ہزار انیس میں یعنی آج سے تین ساڑھے تین سال پہلے میں سنگاپور گیا تھا پاکستانی پاسپورٹ پہ رائٹ اور پاکستانی پاسپورٹ پہ جب میں سنگاپور گیا تو میں امیگریشن کی لائن میں کڑا ہوا تھا اور مجھ سے پہلے ایک بندہ ترکش پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہا تھا سنگاپور کا تو وہ لائن میں مجھ سے آگے کڑا ہوا تھا تو میں اس کو دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ سنگاپور کی امیگریشن کی جو لائن ہے وہ اتنی زیادہ مطلب کوئی مشکل نہیں ہے مطلب سمپلی آپ کو نظر آ جاتا ہے جو امیگریشن آفیسر کی بات ہوتی ہے بندے سے اور جو پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے ساری چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں آگے اس کو دیکھ رہا تھا اور جب اس نے آگے ترکیش پاسپورٹ پر سنگاپور کا ویزا نہیں چاہیے ویسے تو تقریباً 150 کنٹریز کا ویزا نہیں چاہیے کچھ کنٹریز کا ای ویزا ہے تو کافی ٹریول فریڈم مل جاتا ہے ترکیش پاسپورٹ پر یعنی پاکستانی پاسپورٹ سے تو کافی بہتر ہے اور بہت سارے اور بھی پاسپورٹ سے بہتر ہے جیسے چائنا کا پاسپورٹ ہے یہ تائلینڈ کا پاسپورٹ ہے جہاں میں بیٹا ہوں وہاں یا انڈیا کا پاسپورٹ ہو گیا سعودی عریب یا قویت قطر وغیرہ ان تمام پاسپورٹ سے ترکی کا پاسپورٹ کافی بہتر ہے اور سٹرونگ ہے رینکنگ کے اندر یعنی نمبر آپ کنٹریز جو آپ ویزا کر سکتے ہیں تو میں سنگاپور جب میں گیا تھا تو میں لائن میں کڑا ہوا تھا آگے مجھ سے ایک بندہ ترکیش پاسپورٹ کے ساتھ تھا اور میں اس کی پیچھے پاکستانی پاسپورٹ لے کے لائن کے اندر تھا جب اس نے پاسپورٹ آگے کیا سنگاپور ایمیگریشن کو تو سنگاپور ایمیگریشن نے اس کو ویلکم کہا اور کہا کہ آپ ترکی سے ہیں انہوں نے کہا میں ترکی سے ہوں تو انہوں نے کہا ترکی مجھے بہت پسند ہے اسپیشلی استمبول اور میں وہاں پر جانا چاہتی ہوں وہ جو ایمیگریشن آفیسر تھی نا وہ خاتوم تھی تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں استمبول جانا چاہتی ہوں میری خواہش ہے اور مجھے استمبول بہت پسند ہے وہ جو بریج ہے جو ایشیا کو یورپ سے ملاتی ہے تو اس بندے کو بڑا اچھا لگا بڑا فخر محسوس ہوا ان کو کہ یار یہ خاتون میرے ملک آنا چاہتی ہے اور اس کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے اور ہمارا شہر اتنا مشہور ہے استمبول تو اس نے جو اینا سٹم کر کے اس کو ویلکم کہا سنگپور میں اور کوئی سوال صرف کوئی سوال نہیں پوچھا صرف یہ کہا کہ بس مجھے استمبول بہت پسند ہے اور میں وہاں جانا چاہتی ہوں میری خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں تو میں اسی ہی کڑا ہوا تھا میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار اگر ہم اپنا پاسپورٹ جب آگے کرتے ہیں اور اس طرح اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے شہر میں آنا چاہتی ہوں آپ کے ملک آنا چاہتی ہوں میری خواہش ہے یہ تو یہ ایک اچھا احساس ہوتا ہے بندے کے لیے اور بندے کو بہت اچھا لگتا ہے اس چیز سے تو یہ میرے ذہن میں اسے ہی بس خیال آیا ہے یعنی آج سے صرف تین سال پہلی کی بات ہے اور میرے ذہن میں اسے ہی خیال آیا کہ یار کاش میرے پاس بھی ایک پاسپورٹ ہو جس پہ میں اس طرح بغیر ویزا کے ٹریول کروں اور کوئی امیگریشن آفیسر مجھ بھی اس طرح اچھے الفاظ میں یاد کرے مجھ بھی اس طرح میری پاسپورٹ سے بھی متاثر ہو یا میرے ملک میرے شہر کے بارے میں خواہش کا اظہار کرے یہ میرے ذہن میں اسے ہی ایک چھوٹا سا خیال آیا تھا اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ترکی جاؤں گا یا ترکی سٹیزن شپ اپلائی کروں گا یا ترکی کا پاسپورٹ لوں گا اس ٹائم پہ میرے ذہن کے وہم وہ بمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی لیکن بعد میں جاکے کوئیڈ آیا اور کوئیڈ کے بعد میں ترکی گیا وہ تو ساری کہانی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح پہ میں نے پراپرٹی لی وہاں پہ میں نے سٹیزن شپ اپلائی کیا اور پھر سٹیزن شپ مل گیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس ترکیش پاسپورٹ پہ ٹریولنگ بھی کی اور یہ سٹیزن شپ کی بھی ویڈیو آپ میری دیکھ سکتے ہیں انڈ اپ ڈے ڈے جی کہانی واپس لے کر آتے ہیں اصل جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کوئیڈ کے اندر کیا واقعہ ہوا تھا یہ جو میں نے آپ کا سنگاپور کا واقعہ سنایا ہے یہ واقعہ بالکل ریلیونٹ ہے ریلیٹڈ ہے اس کوئیڈ والے واقعے سے اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا چاہیٹ تو کوئیڈ کے اندر کیا واقعہ ہوا جی کوئیڈ کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ ابھی جب میں کوئیڈ سے ایکزیٹ کر رہا تھا میں انٹری کی بات نہیں کر رہا وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ویڈیو کہ انٹری میری بڑی سموتھ رہی تھی قویت کے اندر ترکش پاسپورٹ پر لیکن جب میں اگزٹ کر رہا تھا قویت سے تو ہوا یہ کہ جو ایک امیگریشن آفیشر تھا وہ لڑکا ینگ لڑکا تھا رہا تو میں نے اس کو پاسپورٹ دیا تو اس نے پاسپورٹ کو چیک کیا اور پھر جو ہے نا چیک کرنے کے بعد پیجز کو تو توڑا سا اس نے دیکھا تین چار پیجز کو اس کے بعد اس نے سٹیمپ لگایا اور مجھے پاسپورٹ دیا اور مجھے اس نے بات کرنے کی کوشش کی اس کو ترکش کے اندر جو ہے نا تین چار الفاظ آتے تھے جیسے تشکری درم اور ہوش گالدینیز تشکری درم کا مطلب ہے کہ تینکیو اور ہوش گالدینیز کا مطلب ہے کہ خوش آمدید یہ دو تین الفاظ اس کو آتے تھے تو اس نے یہ بات کی تو میں نے اس سے اس لڑکے سے پوچھا امیگریشن آفیسر جو قویت میں تھا جو وہ پاسپورٹ کو دیکھ رہا ہوتا تھا تو پاسپورٹ کو اس سے بڑا اس سے دیکھ رہا تھا کہ مطلب ایک قیمتی چیز ہے ترکش پاسپورٹ کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کو اسے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے ترکش میں دو تین الفاظ میں بات کی تو میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا تمہیں ترکش آتی ہے کیا ترکش میں میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تمہیں ترکش آتی ہے میں نے اس سے پوچھا میں نے اس سے پوچھا ترکش بلیور مسن تو اس نے کہا کہ مطلب تھوڑا تھوڑا آتی ہے مجھے انگلیش میں اس نے کہا کہ لیٹل بیٹ کیونکہ اس نے کہا میں اسٹمبول گیا ہوں گومنے کے لیے دو تین بار گیا ہوں اور میرا دوبارہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسٹمبول جاؤں مجھے بہت پسند ہے اسٹمبول اور ترکیہ بھی مجھے پسند ہے تو یہ اس نے بات کی اور بڑی خوشی سے اس نے مطلب مجھے بہیوئیر تھا اس کا میرے ساتھ اور مجھے اس نے ویلکم کا اکویٹ میں تو یہ مجھے بڑا پسند ہے اور مجھے بھی اچھا محسوس ہوا اس بات پہ کہ میں ترکیہ سٹیزن ہوں اور میں ترکیہ پاسپورٹ کی مطلب عزت ہے ہماری کنٹری کی عزت ہے ترکی کی تو اس چیز سے مجھے بھی ایک اچھا خوشگوار احساس ہوا اور مجھے وہ واقعہ یاد آگیا سنگپور والا جو میں نے بھی ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا کہ سنگپور کے اندر اس طرح واقعہ ہوا تھا ایک ترکیہ سٹیزن کے ساتھ میرے سامنے وہی چیز میرے ساتھ ہوئی کوئیٹ کے اندر کہ میں نے جب پاسپورٹ آگے کیا تو انہوں نے امیگریشن آفیسر نے یہ بات کی مجھے بھی جو ہے نا بڑا اچھا محسوس ہوا اور اس کے بعد جب میں جاز میں بیٹا تو میں سوچ رہا تھا کیار یہ میں نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا ہے حیال دو کہ مجھے توڑا سا خواری کرنی پڑی توڑا ویڈ زیادہ کرنا پڑا سترہ مہینے کے بعد ملا اور میری انویسمنٹ بھی لگ گئی میں توڑا سی بیماری بیمار بھی ہو گیا لیکن انڈ اپ دے دے مجھے اچھا لگا کہ یہ پاسپورٹ میں نے لے کے اچھا کیا ہے اور میں نے انویس کر کے ترکی میں اچھا کیا ہے اور مجھے اس کا فائدہ حاصل ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس پاسپورٹ کی ورث ہے اور اس کی دنیا کے اندر عزت ہے تو میں نے کہیے میں ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آپ میں سے بھی کسی کو اگر ترکیش پاسپورٹ میں انٹریسٹ ہے تو مجھے رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل کی طرح اور انشاءاللہ میں اس حوالے سے یا ترکیش سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ یا کسی اور کنٹری کا آپ کو لینا ہے سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ تو میں آپ کو کنسلٹنسی دے سکتا ہوں اس کی میں توڑا وہ چارج کرتا ہوں لیکن میں وہ کنسلٹنسی کال کی طرح دیتا ہوں تو اس کی لئے آپ کو مجھے ایمیل کی طرح کنٹیک کرنا ہے یہ ویڈیو بھی آپ واجڈ کر سکتے ہیں میں نے بنائی ہے ترکیش سیٹیزنشپ آئی انویسمنٹ کے حوالے سے تینکیو گائز فور واجڈنگ یہ ویڈیو آئی آپ کو پسند آئی ہوگی اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں بہت جان